بسم اللہ الرحمن الرحیم مباحثوں میں چلتی ہی رہتی ہے پنجابی زبان کی کیا اہمیت ہے پنجابی کا کلچر کیسا ہے کیا کلچر ہے اور کس طرح سے پنجابی زبان کی ترویج کے لیے کام ہونا چاہیے لیکن آج بنیادی طور پہ جس کے لیے ہم اس پلیٹ فارم پہ حاضر ہوئے ہیں اور یہ لیکچر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا مقصد ہے پنجابی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا جو سلیبس ہے جو کورس ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا اور اس کو ڈسکس کرنا تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں سٹڈی ریور کا یہ بہت اچھا اقتام ہے کہ کووڈ میں اور پنڈیمک کی سیچویشن میں جہاں پہ مختلف لوگ جو ہیں وہ ان کیمپس یا ان پرسن جو ہے وہ لرننگ سے محروم ہیں تو ایسی صورتحال میں ان کو آن لائن لرننگ کی یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹڈی ریور کی یہ بہت اچھی کاوش ہے اور جتنے بھی لوگ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کر رہے ہیں ان کو ان کے لیکچرز بھی سننے چاہیے اور اس سے جتنا وہ سیکھ سکتے ہیں اس کو سیکھنا چاہیے اچھا جی اب ہم آتے ہیں ہمارا جو پنجابی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا بنیادی ہماری ڈسکشن کا مرکز ہوگا سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے پنجابی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے جو تدریسی مقاصد ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے جس میں جو پہلا پوائنٹ ہمارا وہ ہے کہ سلیبس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تفصیل سے ہم آج سلیبس کو ڈسکس کریں گے سی ایس ایس کے پیپر کے حوالے سے پی ایم ایس کے پیپر کے حوالے سے چونکہ پی ایم ایس جو ہے اس کے دو پیپر ہوتے ہیں پرچہ الیف اور پرچہ بے اور سی ایس ایس کا ایک ہی پیپر ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ جو تیسرا ہمارا پوائنٹ تھا نمبران دے حوالے نہ سوالنا دی ونڈ اس کو میں شروع میں ہی ارز کر رہا ہوں کہ پنجابی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے پرچے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سی ایس ایس کا ایک پرچہ ہے اور وہ سو نمبر کا ہے جبکہ پی ایم ایس دو پرچوں میں ڈوائیڈ کیا گیا ہے سو نمبر کا پہلا پرچہ ہے اور سو ہی نمبر کا دوسرا پرچہ ہے ٹھیک ہے یہ بنیادی تقسیم ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں پنجابی کے سلیبس کو لے کر اچھا پنجابی سلیبس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور مکمل سلیبس کیے مکمل سلیبس پنجابی دا کیے مکمل گالبات کرانگے ڈسکس کرانگے پرچہ کیمیں حل کرنا ہے ایدتیوی ایسی گالبات کرانگے کہ پنجابی سی ایس ایس دا پی ایم ایس دا پرچہ جڑائے گا وہ حل کیمیں کرنا ہے ایدتیوی آج انشاءاللہ ایسی گال کریں گے ٹھیک ہے بنیادی ایدے وچڈی چیز تھی وہ ایسی کہ نمبران دے حوالے نہ سوالان دی ون وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے سی ایس ایس میں اور پنجابی میں تقسیم کس طرح سے ہوئی ہے اچھا جی بنیادی فرق پہلی بات یہ ہے کہ سی ایس ایس میں اور پی ایم ایس میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے بنیادی فرق نمبروں کا ہی ہوتا ہے وہ نمبروں کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے ایک سوال جو عام طور پر سی ایس ایس کرنے والے یا پی ایم ایس کرنے والے لوگ پوچھتے ہیں کرتے ہیں پنجابی پڑھتے ہوئے یا جو اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جی پنجابی ہی کیوں ہم رکھیں ہم کوئی اور تھیری کا سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں پنجابی ہی کیوں رکھیں پنجابی ہمیں لکھنی نہیں آتی ہمیں صرف بولنی آتی ہے پنجابی تو میں آپ کے سامنے اس کا حل پیش کروں گا آپ لوگوں میں سے جن کا origin پنجاب ہے جن کی مادری زبان پنجابی ہے انہوں نے اگرچہ پنجابی کبھی نہیں لکھی ان کا تعلق انگلیش لٹریچر سے رہا ہو ان کا تعلق سائنسز سے رہا ہو آرٹس کے کسی بھی شعبے سے رہا ہو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ پنجابی لکھی نہیں ہے تو ہمیں لکھنا نہیں آتی اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کا origin پنجاب ہے آپ کو پنجابی بولنی آتی ہے تو پنجابی اور اردو میں اردو چونکہ آپ لکھتے ہیں ہمارے ہاں compulsory سبجیکٹ ہے اردو لکھنا ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے تو اردو اور پنجابی میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے اردو اور پنجابی میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی فیصد جو پنجابی ہے وہ اردو ہی کی طرز پر لکھی جاتی ہے مثال کے طور پر ہم اگلے لیکچرز میں تفصیل سے اس پہ بات کریں گے اور میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ پنجابی اور اردو میں کتنا فرق ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو origin پنجاب ہے تو آپ کو پنجابی اس لیے رکھنی چاہیے کیونکہ آپ نے پنجابی کا سلیبس پڑھ کے پرچہ دینا ہے جو بیس فیصد آپ کی کمی ہے وہ صاف ظاہر ہے آپ سلیبس پڑھیں گے آپ اس کو ایک نظر گزاریں گے اس سے ایک نظر بلکہ کہ آپ نظر غائر دیکھیں گے اس کو بارہا دیکھیں گے اس سلیبس کو دیکھیں گے پڑھیں گے کنسیپچول اس میں کام نہیں ہے تھوٹ کا کام نہیں ہے اتنا زیادہ تو آپ کی نظر سے گزرنے کے بعد آپ کو جن لفظوں کو لکھنا نہیں آتا ان کو بھی لکھنا بڑا آسان ہو جائے گے اتنی مشکل بات نہیں ہے تیسری جو اہم بات ہے کہ پنجابی جو ہے یہ کیوں رکھنی چاہیے پنجابی بڑا سکورنگ سبجیکٹ ہے الوکیشن فیکٹرز میں یعنی آپ کے نمبر بہت زیادہ آتے ہیں ساٹھ سے تو آپ کے نمبر شروع ہوتے ہیں پنجابی میں جو لوگ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کرتے ہیں آپ لوگ ان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں پنجابی رکھنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے نمبر زیادہ آتے ہیں ساٹھ سے شروع ہوتے ہیں اگر آپ پڑھے بغیر بھی جائیں تو ساٹھ سے تو آپ کی نمبرنگ شروع ہوتی ہے اگر آپ اسی نوے نوے سے اوپر بھی پنجابی بھی نمبر لے لیتے ہیں تو آپ کی الوکیشن کے لیے وہ بہت زیادہ مدد کرتا ہے آپ کو ٹھیک ہے آخر میں میں بتاؤں گا کہ ہمارا اگلا لیکچر کب آئے گا اس کو ابھی ہم سکپ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے پی ایم ایس دے پرچے دا سلیبس پی ایم ایس دے جیڑا پرچہ الیف ہے جیڑا پہلا پرچہ ہے او دے وچ کی کی ہوں دا ہے میں انیشیلی جیڑے پوائنٹس نے او پوائنٹس تاڑے سامنے سکرین تے شو ہو رہے ہیں میں انہوں سارے انہوں بول کے بھی دس دن ناما جو پہلا ہے ہمارے پاس میں آگے جا کے سلیبس کو انیشیلی پی ایم ایس کے الیف اور بے کے پرچے کو اور سی ایس ایس کے پرچے کو ڈسکس کر کے اس کے بعد ہم سلیبس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے اب آپ دیکھیں کہ پنجابی کلاسی کی شاعری پی ایم ایس کے پرچہ الیف میں تیس نمبر کی ہے اور اصری جدید شاعری بھی تیس نمبر کی ہے میں آپ کو آنے والے لیکچرز میں یہ بتاؤں گا کہ کلاسی کسے کہتے ہیں پنجابی کلاسی کی شاعری سے مراد کیا ہے لوگ بہت گھبراتے ہیں کلاسی کے نام سے کہ پرانی چیزیں ہمیں پڑھنی پڑھیں گی پرانے شاعروں کا کلام پڑھنا پڑھے گا ان کی زبان مختلف ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کلاسی کہتے کسے ہیں اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اصری جدید شاعری میں لفظ جو اصری ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھا اصری جدید شاعری اور پنجابی کلاسی کی شاعری نصر بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے پرچہ الف کی اچھا اس میں آپ یہ دیکھئے کہ قدیم نصر جو ہے انشین پروز جسے کہتے ہیں وہ دس نمبر کی ہے ٹوٹل نصر کا چالیس نمبر کا حصہ ہے جس میں سے قدیم نصر جو ہے وہ دس نمبر کی ہے اور جدید نصر جسے موڈن پروز کہتے ہیں وہ تیس نمبر کی ہے تو یہ ہمارے پاس پی ایم ایس کا جو پرچہ الف ہے اس کا سلے بس کچھ اس طرح سے اب ہمارے پاس ہے پی ایم ایس پرچہ بے کا سلے بس پرچہ بے جو ہے یہ تھوڑا سا لیندھی ہے اس کا سلے بس تھوڑا سا لیندھی ہے پہلے پرچے سے مثلا اس میں پنجابی زبانوں عدب کی تاریخ جو ہے جس میں پنجابی زبانوں عدب کا پچھوکڑ جسے پنجابیوں پچھوکڑ کہتے ہیں ہم اس میں وہ پڑھتے ہیں بیس نمبر کا یہ حصہ ہے لوک عدب جسے فوک لٹرچر کہتے ہیں لوک عدب کا حصہ اس میں دس نمبر کا ہے داستانی عدب پچیس نمبر کا ہے داستانی عدب کیا ہوتا ہے لوک عدب کیا ہوتا ہے اور پنجابی زبانوں عدب کی تاریخ میں زبان میں اور عدب میں کیا فرق ہے زبان کی تاریخ میں اور عدب کی تاریخ میں کیا فرق ہے یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بیان کروں گا پنجابی واران یہ پندرہ نمبر کا ہے پنجابی عدب دیاں سنفا دس نمبر اس کے ہیں انگریزی تو پنجابی ترجمہ ٹھیک ہے انگریزی تو پنجابی ترجمہ جڑھا کے عموماً کدھی کدھی آجاند ہے لیکن کدھی کدھی نہیں نہیں آندہ ہے اے دا میں تو انہوں وال دست دیں گا طریقہ دست دیں گا کہ اوہ کنہ کو اخواں ہندہ ہے انگریزی تو پنجابی ترجمہ کرنا کہ کنہ کو سو اخواں ہندہ ہے ایس سارا کچھ آپنے ڈسکس کر لیں گے آخری چیز ہے جی مضمون نویسی جیڑی پندرہ نمبر دیئے ایک کل ملا کے عدی وی سو نمبر بندے پہنے مضمون نویسی میں میں آپ کو بتاؤں گا اگلے لیکچرز میں کہ مضمون لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے مضمون کس سٹیٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے اور اس کو کنکلوڈ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے درمیانی جو پیراگرافز ہیں ان کو کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو آؤٹلائن ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک مضمون جو ہے وہ بھرپور اپنے اظہاریے کے ساتھ موجود ہو یہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا اچھا جی اب تیسری صدہ پہ ہمارے پاس ہے سی ایس ایس دے پرچے دس لے بس ہمارے پاس تیسرا پرچہ جو ہے دو پی ایم ایس کے الیف اور بے پرچہ ہم نے ڈسکس کیا اب سی ایس ایس کا جو پرچہ ہے اس میں ہمارے پاس کیا کیا ہے پہلے نمبر پہ پنجابی زبان تے زبان دی تاریخ اب آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں مشترک ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ پتا چلتی جائیں گی جیسے جیسے آپ اس لیکچر کو سن رہے ہیں پنجابی زبان تے زبان دی تاریخ اب پی ایم ایس میں کیا تھا پنجابی زبان و عدب دی تاریخ ایتھے انہوں نے ونڈ کار دیتی ہے پنجابی زبان تے زبان دی تاریخ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کلاسی کی شاعری وہاں کلاسی کی شاعری تیس نمبر کی تھی یہاں کلاسی کی شاعری پندرہ نمبر کی ہے جدید شاعری یہاں پندرہ نمبر کی ہے وہاں جدید شاعری تیس نمبر کی ہے اسلامی عدب دس نمبر اس کے ہیں تخلیقی نصر کریئیٹیف پروز جو ہے یہ پندرہ نمبر کی ہے تحقیق و تنقید جو ہے اس کے بھی پندرہ نمبر ہیں اسنافِ ادب و لوک ادب لیٹرچر کی جو اسناف ہیں جو فارمز ہیں اور فوک لیٹرچر کی جو فارمز ہیں کس کس فارم میں فوک لیٹرچر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے پنجابی زبان کا ہم اس کو بھی اس میں ڈسکس کریں گے یہ تین پرچے تھے پنجابی سی ایس ایس کا ایک پرچہ اور پی ایم ایس کا علف اور پرچہ بے اب ہم پنجابی جو پی ایم ایس کا پرچہ علف ہے اس کے سلیبس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں مثلا آپ یہ دیکھئے کہ پہلا اس میں پوائنٹ ہے ہمارے پاس کلاسیکی شاعری کا جس کے تیس نمبر ہیں کلاسیکی شاعری میں پانچ شورا کا نام دیا گیا ہے پانچ شورا ہیں جن کو پنجابی پی ایم ایس کرنے والے آدمی کو پڑھنا پڑتا ہے حضرت بابا فرید الدین گند شکر حضرت شاہ حسین حضرت سلطان باہو حضرت بلے شاہ اور حضرت غلام فرید اچھا ایک بات میں آپ کو انیشیلی اسی جگہ پہ بتا دوں کہ اگر آپ سلیبس کو غور سے دیکھیں تو ان پانچوں شورا کو ان کے دور کے حساب سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی حضرت بابا فرید الدین گند شکر پنجابی کے سب سے پرانے شاعر ہیں اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر پنجابی کے پرانے ترین شاعر ہیں وہ حضرت شاہ حسین ہیں جن کا مزار باغبان پرہ میں موجود ہے اگر آپ کبھی آپ کا جانے کا اتفاق ہوا آپ لوں کا حضرت سلطان باغو یہ ان کے بعد آتے ہیں حضرت سلطان باغو کا مزار جھنگ میں ہے آپ سب لوگ اس بات کا علم ہے چوتھے نمبر پر ہمارے پاس حضرت بلے شاہ آتے ہیں حضرت بلے شاہ اور پانچویں نمبر پر حضرت غلام فرید حضرت بلے شاہ اور حضرت غلام فرید کا زمانہ ہم سے نسبتاً قریب کا زمانہ یہ بعد کے شاعر ہیں پنجابی کے لیکن یہ پانچوں نام اتنے بڑے ہیں ان کو کلاسیکی شاعری میں شامل کیا گیا ہے کلاسیک کہتے کسے ہیں کلاسیکی شاعری ہوتی کیا ہے اس کو ہم اگرے جو لیکچرز ہیں اگلے آنے والے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ان کے اشار سے مثالیں دے کر جیسا کہ شاہ حسین کا مصرہ ہے کہ دھاگا عشق دا سوئی نکہ را عشق دا سوئی نکہ دھاگا ہونے تجامیں اب یہ جو رمز ہے ان پنجابی شوراہ کے اندر جو پائی جاتی ہے کہ پنجابی اگر آپ کی مدر لینگویج ہے اگر آپ کی مادری زبان پنجابی ہے تو میں آپ کو پنجابی کا شوق لاحق کر دوں گا کہ آپ شوق سے پنجابی پڑھیں گے مجبوری سے نہیں پڑھیں گے آپ کے نمبر بھی اتنے اچھے آئیں گے کہ آپ خود اس پہ حیران رہ جائیں گے کیونکہ میرا خود شاعری کا ذوق بھی ہے میں خود بھی شیر کہتا ہوں آپ لوگوں کو میں نے تعرف میں بتایا بھی ہے تو میں ان شوراہ کو جس نظر سے پڑھتا ہوں پرچے کے حوالے سے بھی اور اس انداز سے بھی کہ آپ لوگوں کو ان کی شاعری سمجھنے میں کوئی مشکل نہ آئے ان لوگوں نے اگر کوئی فلسفہ ڈسکس کیا ہے تصوف کی بات کیا ہے تو اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے میں آپ تک ان کی تھاٹ بڑی آسانی سے پہنچا دوں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہماری کلاسیکی شاعری تیس نمبر کی اس میں پانچ چورہ ہیں یہ ہم نے ڈسکس کر لیے اس کے بعد ہماری اصری جدید شاعری جو ہماری موڈن پویٹری ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس چھے شاعر ہیں اور ان کی چھے کتابیں ہیں جگراتے شریف خونجاہی صاحب چار چپ چیزیں منیر نیاج صاحب میں نوں ذاتی طور تے بہت پسندنے منیر نیاج صاحب دا شیر وی ایک شیر دے مکان ایک نظم ہونا دی چھوٹی جئی کہ اپنی ڈرتوں جڑے ہوئے نے ایک دوجہ دے نال شیر دے مکان چار چپ چیزیں منیر نیاجی چندن رکھتے ویڑا نجم حسین سید نجم حسین سید صاحب ہمارے بہت مطبر نام ہے پنجابی کا گالوچ پائم پریت مہار ڈاکٹر شہزاد کیسل صاحب مواتے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر تا مشتاق صوفی اصری جدید شاعری میں موڈن پویٹری میں اور کلاسیک میں فرق کیا ہے اور کیا وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آکے ہم اس شاعری کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اصری اور کلاسیک کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کو بنیادی طور پر یہ ڈیفرنس سمجھ میں آ گیا تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ان کی شاعری سمجھنے میں بھی کوئی مشکل ہوگی چونکہ آپ کی مادری زبان پنجابی ہے تو تھوٹ آپ کے لیے سمجھنا کوئیسی مشکل بات نہیں ہے اچھا اب نصر کا حصہ ہے نصر میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو نصر ہے وہ دو حصوں میں ہے موائز نوشہ گنج بخش مرتب نوشائی سید نوشائی صاحب جو ہیں ان کا پورا نام یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تو یہ جو ہے ہمارا پہلا حصہ جو قدیم نصر کا ہے انشینٹ نصر کا ہے اس میں موائز نوشہ گنج بخش ہیں یہ جو ہیں ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے جو واز ہیں ان پر موجود ایک کتاب ہے جس کو موائز نوشہ گنج بخش کہا جاتا ہے تو اس کو ہم قدیم نصر میں پڑھیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قدیم نصر میں اور جدید نصر میں کیا فرق ہوتا ہے جدید نصر موڈرن پروز کسے کہتے ہیں اور انشینٹ پروز کسے کہتے ہیں اور ان میں بنیادی فرق کون سا ہے زبان کا کتنا کو فرق ہے پکی روٹی دوسری سطح پر ہمارے پاس چیز ہے مرتب ڈاکٹر شہباز ملک سا پکی روٹی کے بارے میں پنجاب میں ایک پنجاب چیکہ کھان مشہور ہے کہ جیڑا کٹ تو کٹ پڑے آئے اور بارے کہنے دینے کہ جی پکی روٹی تے کم از کم پڑے آئے اور کچھ نہیں تے پکی روٹی پڑے آئے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس ضرب المثل سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پنجاب کے لوگ اس آدمی کو جو سب سے کم پڑا لکھا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پکی روٹی تو یہ بھی پڑا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر پنجاب کا سب سے کم پڑا لکھا میں جو چار پانچ جماعتیں پڑ کے چھوڑ گیا وہ پکی روٹی پڑا ہوا ہے تو جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس پڑ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ پکی روٹی کو نہیں سمجھ سکتے اچھا جی اب ہمارے پاس ہے جدید نصر مارڈن پروز اس میں ہمارے پاس ہے اچھا اس کی مختلف اصناف ہیں ڈراما ہے نوول ہے کہانی ہے ڈراما نوول اور کہانی میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا جب ہم اس سیلیبس کو گریجولی لے کے چل رہے ہوں گے اور ہم اس کو پڑ رہے ہوں گے ترتیب سے تو اس ترتیب میں میں آپ کو ہر چیز آپ کا ہر کنسپٹ جو ہے وہ انشاءاللہ کلیر ہوگا جب آپ لوگ اس کو پڑھیں گے کہ ڈراما نوول اور کہانی میں کیا فرق ہوتا ہے ڈرامے ہمارے پاس دو ہیں اس میں کالا پتن سجاد ایدر صاحب کا ڈراما ہے ڈراما دوسرا ڈراما پر ہے ٹالی دے تھلے اشفاق احمد صاحب کا اشفاق احمد صاحب بہت بڑا نام ہے اردو میں بھی پنجابی میں بھی نوول ہے ہمارے پاس جسے لانگ سٹوری کہتے ہیں ٹاما ٹاما تارا منشاہ یاد صاحب منشاہ یاد صاحب اردو بھی لکھ دیں پنجابی بھی لکھ دیں منشاہ یاد صاحب داسی نوول بھی پڑھاں گے انشاءاللہ اگلے لیکچرز اچھ کہانی یہ کہ گئی ہے ساڈیکل نوری انور علی صاحب یہ جدید نصر ہے اب آپ دیکھئے کہ ہم نے چار چیزیں ڈسکس کی ہم نے جو پرانی شاعری ہے اس میں جو پانچ ہمارے پرانے شاعر ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کو ہم نے پڑھنا ہے پی ایم ایس کے پرچہ آلف میں پھر ہم نے دیکھا کہ جدید شوراہ میں جدید اصری شاعری میں ہم نے کنچ شاعروں کو پڑھنا ہے اس کے بعد ہم نے انشینٹ نصر جو ہے انشینٹ پروز جو ہے قدیم ہمارا جو پروز ہے قدیم نصر ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھنی ہیں پھر آخری جو پی ایم ایس کے پرچہ آلف میں آخری چیز ہے وہ جدید نصر ہے وہ تیس نمبر کی ہے ٹھیک ہے دس نمبر کی قدیم نصر ہے اتنے زیادہ نمبر نہیں ہے اس کے اتنا زیادہ برڈن بھی نہیں اس کا پریشان نہیں ہونا آپ نے جدید نصر جو ہے وہ تیس نمبر کی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم ڈراما ناول اور کہانی کن کن لوگوں کے پڑھیں گے تو یہ ایک سوہ نمبر کا ایک پرچہ ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں جی پی ایم ایس کا جو پرچہ بے ہے پی ایم ایس دے پرچہ دا سلیبس پرچہ بے دا سلیبس ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس پنجابی زبان و عدب کی تاریخ کے بیس نمبر ہیں بیس نمبر مختص کیے گئے ہیں جی پنجابی زبان و عدب کی تاریخ کے اچھا پہلی سطح پہ ہم کیا پڑھیں گے تاریخ میں زبان و عدب کی تاریخ میں ہم کیا پڑھیں گے میں نے انیشلی بھی ارز کیا کہ میں آپ کو بتاؤں گا آگلے لیکچرز میں کہ پنجابی زبان و عدب کو پڑھتے ہوئے زبان اور عدب میں لینگویج میں لنگویسٹکس میں اور لٹرچر میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے اور اس کی تاریخ میں کیا فرق ہے یہ ہم اگلے لیکچز میں پڑھیں گے پہلی سطح پہ ہم کیا پڑھیں گے ان بیس نمبرز کو لے کر پنجابی زبان دا پچھوکڑ جو پنجابی زبان کی تاریخ ہے پچھوکڑ سے مراد تاریخ ہے ہم اس کو پڑھیں گے پنجابی زبان دا پچھوکڑ کی یہ پنجابی کتھوں ٹوری ہے تو ٹردی ٹردی کمیں ایوالف کر دی کر دی یہ زبان ساڑے تک پہنچی ہے تو کنہ تاریخ دانہ نے لکھی ہے کوئی اڈی اوکھی گالنی ہے انشاءاللہ میں توانو انہی تسلیم آرہ ساریاں چیزاں پڑھاوانگا باقی ایڈی پوائنٹ ہیں پنجابی زبان تے دوجیاں زبانہ دا اثر توانو پتا ہے جس طرح ہر زبان تے کس زبان دا اثر یعنی پنجابی زبان تے کٹی کٹی زبان دا اثر ہے پنجابی عدب دی تاریخ پہلا پوائنٹ سی پنجابی زبان دا پہ چھوکڑ ہون تیجہ پوائنٹ ہے پنجابی عدب دی تاریخ ہون اسی لٹریچر دیوی تاریخ پڑھنی ہے کہ لٹریچر کتھوں ٹوری ہے پہلے جڑے اسی پی ایم ایس دا پہلا پرچہ ڈسکس کر چکے ہیں اور دوچ پنجابی شاعر پرانے پنجابی نصر نگار سے ڈسکس کر چکے ہیں اس واسطے سانو کو یادے واسطے الگ چیزاں نہیں پڑھنے پڑھنیاں پہنگیاں بلکہ او چیزاں اسی پڑھاں گے پرانے پنجابی شاعرانوں پرانے پنجابی نصر نگارانوں تو ساڑا اے پوائنٹ بھی کلیر ہو جائے گا کوئی مزید دے دیتے کوئی تعریفاں وغیرہ تو ان میں پڑھا دیا گا چوتھی چیزاں ہمارے پاس پنجابی تنقید تحقیق دی ٹور ٹھیک ہے ہن پنجابی جیڑی پنجابی زبان تے عدب تے جیڑا کرٹیسزم ہے جیڑی کرٹی کے اسی او تھوڑی بہتی پڑھاں گے اس دے ساب کیونکہ دے نمبر وی نے کوئی اتنی تفصیل ہے سانو پڑھن دی لور نہیں ہوئے گی بلکہ اسی انو مختصرن ہی پڑھاں گے لہذا اے دے تمہیں تو انو کوئی پریشان ہوں دی لور کوئی ٹھیک ہے اچھا جی دس نمبر نے لوگ قدب دے لوگ قدب اسی آم بھی سن درہنے ہیں ایڈی کوئی آکھی چیز نہیں ہے گی فوک لٹریچر جیڑا ہے جیڑا سینہ بہ سینہ چلدہ ہے اے دے ویچ تینی چیزیں پڑھاں گے لوگ گیت کرے کرے نہیں بہت سارے لوگ گیت اسی تُسے سننے ہیں لوگ کہانی کیئے ٹھیک ہے لوگ کہانی کنوں کہندہ نہیں پنجابی اکھان جیڑے ضرب الامثال نے پنجابی دیا جیڑے اپنے وڈکیاں کڑوں اپنیاں ماماں کڑوں اپنے دادیاں کڑوں اپنے بزرگاں کڑوں سنیاں نے او کیوں دیاں نے اے دے دس نمبر نے ٹھیک ہے اے تے ہر بندہ جیڑا پنجاب تی رہا ہے او دے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں گجیاں دیاں نے گنیاں دیاں نے بلکہ اے کوئی جیڑا ہے او اتنا مشکل پرچیدہ حصہ نہیں ہے گا پنجابی عدب دا اچھا اگے اندر جی داستانی عدب داستانی عدب پنجی نمبر دا ٹونٹی فائیو مارکس ہیں داستانی عدب کے داستانی عدب کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو داستانے آتی ہیں وہی ہم نے پڑھنی ہے قصہ ہیر ہے جو وارث شاہ صاحب نے لکھا ہے جن کا مزار جنڈیالہ شیرخواہ میں ہے آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں بڑا مشہور ہے پنجاب کا قصہ اچھا قصہ سسی قصہ سسی ہے جی یہ اس کو ہم درست کر لیتے ہیں قصہ سسی ہے ہاشم شاہ نے لکھا ہے ٹھیک ہے ہاشم شاہ نے ہیر بھی لکھی تھی ویسی آپ کو بتا رہا ہوں ہاشم شاہ نے ہیر بھی لکھی تھی فارسی میں بھی ہیر لکھی گئی وارث شاہ سے پہلے لیکن وارث شاہ کی ہیر مشہور ہوئی ہے اور کیوں مشہور ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وارث شاہ کے اندر وارث شاہ کی ہیر کے اندر وہ بنیادی ایلیمنٹس کون سے ہیں جن کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا داستانی عدب کا پرچہ حل تو وارث شاہ کی ہیر مشہور ہوئی ہے پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے اتنی اچھی وارث شاہ نے ہیر لکھی قصہ سسی ہاشم شاہ نے لکھا ہے قصہ سیف الملوک قصہ سیف الملوک ہم اس کو بھی درست کر لیتے ہیں ہلکی بھلکی غلطی ہے اس میں قصہ سیف الملوک ہے میاں محمد بخش نے لکھا ہے جو عارفیں کھڑی ہیں عارفیں کھڑی شریف کے عارف ہیں قصہ سیف الملوک جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے قصہ سیف الملوک کے بارے میں ہم بات کریں گے عام طور پر ہمارے بزرگ بڑے شاک سے قصہ سیف الملوک داستانی عدب جو ہے وہ سنتے ہیں اس کی رمز کے ساتھ پڑھیں گے یہ قصہ ہے کیا آپ لوگوں کو لطف آئے گا سیکھنے کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھنے کا بھی لطف آئے گا مرزا صاحبہ کا قصہ حافظ برخدار نے لکھا ہے مرزا صاحبہ کا قصہ بڑا مشہور ہے مرزا صاحبہ کا قصہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے داستانی عدب میں یہ چار قصے ہیں پنجابی واران پنجابی واران جڑیاں نے اے پندرہ نمبر دیاں سکھاں دی وارے پہلے نمبر تے چٹھیاں دی وارے دوجہ نمبر تے ٹھیک ہے جی تے ملتان دی وارے تیجے نمبر تے اے تین واران سی پڑھاں گے میں تانو دسان گا کہ پنجابی واران کن دے کنوں نے تو سی جے ناں کتی نہیں سنیا پنجابی واران دا تے اگلے لیکچر دچ میں تانو دسان گا کہ پنجابی وار کنوں کن دے نے تے سکھاں چٹھیاں دی وار تے ملتان دیوار ایک کی چیزیں گی اچھا جی پنجابی عدب دیئیں سنفان اے دس نمبر نے اے سب تو سوکھا سوال ہے بلکہ اے چوکھا ہے ہی کوئی نہیں بنیادی تو عارتے تھے لیکن اے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں آنے تعریفانے ویسے ہی اسی اپنی زندگی چیزیں ہنڈائیاں ورتیوں ہی آنے تے کوئی آنی مشکل نہیں گئے پنجابی شاعری دیئیں تے پنجابی نصر دیئیں مصنوی ہے مرسیہ ہے سہ حرفی ہے دوڑا ہے شلوک ہے کافیاں بارہ ماہ وار نظم یہ جو اصناف ہیں یہ پنجابی شاعری کی اصناف ہیں دوسری زبانوں کی شاعری میں بھی یہ اصناف پائی جاتی ہیں تو آپ لوگ کو ویسے بھی اس کی اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے یہ پنجابی شاعری کی اصناف کو کیونکہ یہ بہت ساری زبانوں میں پائی جاتی ہیں ہم اس کی تعریف پڑھیں گے یہ ہوتی کیا ہے مثال کے ساتھ اس کو واضح کریں گے اگلے لیکچرز میں میں آپ کو یہ بھی پڑھاؤں گا صاف درجہ میں اس کو اس کورس کو ہم لے کر چلیں گے پنجابی نصر کا جو کورس ہے پنجابی نصر کا جو اصناف ہیں پنجابی نصر کی اس میں داستان ہے ڈراما ہے نوول ہے سفر نامہ ہے مقالہ نگاری ہے تنقید نگاری ہے افسانہ اور انشائیہ یہ ساری چیزیں ہم جب شروع میں پڑھ رہے ہوں گے پنجابی تب ہی کلیر ہو جائے گا آپ کا کنسپٹ آپ کو بہت ساری چیزیں پڑھنے کی بارے دگر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی ٹھیک ہے تو پنجابی نصر میں یہ چیزیں شامل ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انگریزی تو پنجابی ترجمہ ادھے دس نمبر نے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ انیشیلی یہ بات کی انیشیلی آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا کہ کبھی کبھی ترجمہ کا حصہ آ جاتا ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کی پریکٹس کریں گے میں آپ کو انگریزی سے پنجابی ترجمہ کرنا سکھاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی بریف کروں گا کہ یہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے جو عموماً سوال ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ نہیں آتا یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جی ہمارے پاس آخری چیز ہے مضمون نویسی مضمون نویسی کے پندرہ نمبر ہیں مضمون نویسی کن موضوعات پہ ہوتی ہے پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے سماجی موضوعات پہ عدبی موضوعات پہ علمی اور حالات حاضرہ کے موضوعات پہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ان موضوعات کو مثالیں دے کر سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم سماجی عدبی علمی اور حالات حاضرہ کے موضوعات کو ڈسکس کریں گے یہ ہمارا پی ایم ایس کا پرچہ بے تھا جس کو ہم نے ابھی مکمل کر لیا ہے اچھا سی ایس ایس دے پنجابی پرچہ دے سلیبس ٹھیک ہے سی ایس ایس دے پنجابی پرچہ دے سلیبس دے وچ تو سی اے ویکھو کہ پہلی چیز جب یہ اسی تفصیل نہ ڈسکس کرنی ہے زبان تے زبان دی تاریخ ہے پہلے اسی پی ایم ایس دے وچ بھی پڑ چکے ہیں زبان تے زبان دی تاریخ ناد عدب دی تاریخ اسی ایڈیشنلی پڑی ہے وادوں پڑی اسی عدب دی تاریخ زبان تے زبان دی تاریخ دے وچ کی کی چیزیں ہیں پنجابی بولی دا پچھوکڑ ٹھیک ہے کسی اے پڑھاں گے پنجابی لسانیات پنجابی لسانیات نوں گریزیت کے اندر ہیں لنگویسٹکس پنجابی لسانیات اسی پڑھانگے پنجابی عدب دی کہانی اے بھی اسی پڑھانگے اے تین چیزہ نے جڑیاں اسی پنجاب زبان تے زبان دی تاریخ بارے پنجابی وچ پڑھانگے اگے جی ہوئی کلاسی کی شاعری ایڈی سی پی ایم ایس چے ویکھی ہے انہوں سی ایس 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 چے سی ایس ایس دے وچے کلاسی کی شاعری دے وچے میں تو انہوں دس نام وانڈکا رکے کہ کیڑیاں چیزہ پی ایم ایس دے نالی کلیر ہو جاندی ہیں تے کیڑیاں وادو چیزہ پائی آنے مثلا شلوک فریدی بابا فرید گن شکر اسی اتھے بھی پڑھنا ہے شلوک فریدی اسی پڑھانگے کافی ہیں شاہ حسین حضرت شاہ حسین دیاں کافی ہیں اسی پڑھانگے کافی ہیں تو اسی سنو دے رہن دے ہو نیسیو اسی نینہ دے آکھے لگے جنہ پاک نگامہ ہوئیاں شاہ حسین دیاں کافی ہیں اسی پڑھانگے سی حرفی سلطان باہو سلطان باہو جنہیں سی حرفی پڑھانگے سلطان باہو انہوں سے سنو دے ہوئی رہن دے ہو چودہن تبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے ہو اسی سی حرفی سلطان باہو دے ہوئی پڑھانگے کافی ہیں بلے شادین بلے شادین کافی ہیں بھی اسی انشاءاللہ ف конечно اللہ پڑھیں گے اک کو علف ترے درکار بولے شادیاں کافیاں سی پڑھاں گے ہیر وارس شاہ سی پڑھاں گے انشاءاللہ ہیر آخ دی جو گیا چوٹ بولے کون رٹڑے یار منام دائی پھر اسی سیفل ملوک پڑھاں گے میاں ممند بخش دا جڑا قصہ سیفل ملوک کہ سپنے دے وچھ ماہی ملے آتے میں گلوچ پا لییا باہواں ڈردی ماری آکھ نہ کھولا کہتے پھر بھی چھڑنا جاوہاں اے وہ شاعر نے اے دے وچھ دو داستانہ نے ہیر تے سیفل ملوک جڑیاں پی ایم ایس دے وچھ داستانوی ہیں دبے شامل ہوگی ہیں ایتھے اسی انہوں نے کلاسی کی شاعری دے نال ہی پڑھنا ہے اچھا دوسرے نمبر دے ساڑھے کولان دی ہے جدید شاعری پندرہ نمبر دی جدید شاعری ہے جی اے دے وچھ اسی ترنجن احمد رائی صاحب دی جڑی شاعری ہے کچھے کڑے باقی صدیقی کل کلام منیر نیازی دا یہ دے وچھ داستانہ دی ساری ہاں پنجابی کتابہ شامل نے چار کتابہ نے میرے خیال نہ ہونے دی پنجابی کتابہ چار یا چھے کتابہ نے ٹھیک ہے اے اسی پڑھاں گے مواتے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کلیاتے پیر فضل گجراتی انہوں مرتب کیتا ہے ڈاکٹر نبیلہ رحمان نے اے بھی اسی پڑھاں گے بالدہ شاعر رعوف شیختہ اے جدید شاعریہ اے دے وچھ دی میں تاہوں دسانگا کہ پرانی شاعریہ جدید شاعریہ فرق کیوں ہندہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا اسلامی عدب دس نمبر دے گا پچھے پی ایم ایس اسی ویکھیا کہ اسلامی عدب دا حصہ ہے گا اوہ انشینٹ نصر جڑی اگی ساڑا انشینٹ پروز اے جڑی ساڑی قدیم نصر اوہ دے وچھ اسی پڑھنا سی موائز نوشا گنج بخش اوہ اے تھے سی ایس ایس دے ویچ ویسی پڑھنا ہے اے مرتب کیتے نے جناب اے جڑے واز نے موائز نے مرتب کیتے نے سید شرافت نوشاہی نے اتھے نا رہ گیا ایسی ادہ نا سی اے تھے پورا نا آ گیا دوسرے نمبر تھی پڑھاں گیا سچی سرکار سیرت اگیے اے لکھئے حکیم عبدالکریم سمر نے ٹھیک ہے جی اے اسلامی عدب دویچ ساڈکل ہو گیا تخلیقی نصر کریٹیو پروز جسے کہتے ہیں اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے ڈنگی ہیں شامہ افسانہ ہے جی یہ نواز کا ہے تے چنے دے اولے تے اے افسانہ ہے فرخندہ لو دی دا دیوہ تے دریا ناولے افضل احسن و دعویٰ صاحب دا بول مٹی دیا باویا ڈرامہ ہے سجاد ایدر صاحب دا تے چنبڑا انشائیہ اے دے وچ میں تندسان گا کہ افسانہ ناول ڈرامہ تے انشائیہ اے ناچ فرق کیوں گا پھر اے سارے جنہمی افسانے نے ناول ہے یا ڈرامہ ہے یا انشائیہ ہے اے نو پڑھن دا کی طریقہ ہے تے اے دی تھوٹ نو جذب کرن دا کی طریقہ ہے اے نو یہ سی تفصیل ناڑ انشاءاللہ اللہ ڈسکس کران گے تحقیق و تنقید دا سی ایس ایس تے پیپر دا پندرہ نمبر دا تحقیق و تنقید دا اس ہے پہلی چیز لیڑی یہ گئی ہو چاہتی ہیں شریف کنجاہی صاحب پورنے حسین شاہد صاحب سارا نجم حسین سید صاحب عدب سمندر ڈاکٹر اسمت اللہ زاہد صاحب تے پرخ پڑچول عارف عبد المتین صاحب اسی اے پانچے چیزیں تحقیق و تنقید دے وچ پڑھاں گے میں تا انہوں دسانگا کہ عدب دے وچ تین چیزیں ایس تیم ایس ہی مین پڑھ رہے ہیں تے مین ڈسکس کر رہے ہیں زبان عدب تے تحقیق و تنقید میں تا انہوں فرق کر کے دسانگا ہونو میں تو اڈا سارا آج دا لیکچر جڑا ہے انہوں میں تین اسٹین ڈیوائیڈ کرتا ہے کہ وڈے وڈے جڈے پوائنٹ نے وہ تین کڑے کڑے نے عدب زبان تے تحقیق و تنقید میں تا انہوں دسانگا کہ عدب کی اندہ ہے تحقیق و تنقید کنوں کہیں دے نے تحقیق تے تنقید اچ کی فرق ہے تے زبان کی میں باندھی تے زبان ہندی کیے اسی اینا ساری یہ چیزیں جو دسکس کرانگے تے تو اڈا سی ایس ایس دا پی ایم ایس دا جڑا پرچا ہے اس سارا کلیر ہو جائے گا آخر تے اصناف عدب و لوک عدب پندرہ نمبر دے آئے نے اصناف عدب جڑا عدب دے وچ چونکہ نصر بھی آن دی ہے شائری بھی آن دی ہے اصناف عدب دے وچ شائری دا جڑا حصہ ہے وہ دے وچ شلوک کافی جانگ نامہ غزل نظم اے شائری دیاں سنفان ہیں اے ایسی پڑھاں گے نصر دیاں سنفان ہیں ناول ڈرامہ افسانہ انشائیہ سفر نامہ اور بھی بدھریاں لیکن ایسی پڑھ نہیں آتے آئی انہیں ٹھیک ہے شائری دے نصر دیاں اے سنفان دی وانڈ کرتی ہوں لوگ عدب دے وچ لوگ عدب دے وچ اسی جڑیاں سنفان پڑھاں گے مائیا ٹپا ڈھولا بولی لوری دوڑا اے چیزیں جڑیاں نے ایسی لوگ عدب دے وچ یعنی فوک لٹریچر جڑا ساڑھے گیا ہے او دے وچ اسی اے چیزیں پڑھاں گے ٹھیک ہو گیا جی جی ہونسی لوگ عدب دے وچ سنفان میں ڈسکس کر لئی ہیں تے آج دا ساڑھا پلیٹفارم میں ساڑھا سٹڈی ریور کلپ دا انہوں نے بھی بہت شکریہ دا کرنا ماں تے میں جڑانا اگلے لیکچرز دے وچ اسی انشاءاللہ تعالی انہوں تفصیل نال ڈسکس کرانگے ساڑھے جنہوں نے جڑا ساڑھا سلے بس تھی پنجابی سی ایس ایس دا تے پی ایم ایس دے دو ماں پرچے ہیں دا ٹھیک ہے تے اسی انہوں تفصیل نال انشاءاللہ تراؤڈنال ڈسکس کرانگے رائے محمد خان ناصر صاحب دی اخیر تے کہ بولیئے کہ میری ترتی دی وانڈنا پامی تے میرے پامی سا لکھ لے انشاءاللہ تعالی مل دیں آگلے لیکچرز دے وچے رب رکھا جی بہت شکریہ رب رکھا جی بہت شکریہ